اس وقت میں موجود ہوں پاکستان سٹوک ایکسچینج میں اور آج ہم سوال پوچھیں گے پاکستان سٹوک ایکسچینج کے ممبروں سے کہ حالت حاضرہ کے پر کیا نظر ہوں ان کی اور آئی ایم ایف کے شرائط پر وہ کیا کہتے ہیں آپشن ہمارے پاس بہت اچھا تھا جب آسد عمر نے ٹیک آور کیا اور جس دن وہ بنے فائننس منسٹر اسی ٹائم وہ اگر آئی ایم ایف کے پاس چلے جاتے اور اپنی پیشی کر دیتے یعنی وہ جا کر کہ بھئی ہمارا خزانہ خالی ہے تو آج اتنی خطنہ لیول تک خزانہ خالی نہیں ہوتا دیکھیں خزانہ خالی ہوتا ہے نا تو سلطنت بادشاہوں کے بھی ٹائم جب ہوتے تھے نا تو اس میں بھی سبسیڈی نہیں دی جاتی تھی مرات نہیں دی جاتی تھی بلکہ ٹیکس بڑھایا جاتا تھا ابھی ہم سب ڈیمانڈ بزنس کانسل اور سب یہی ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ بھئی آپ یہ ہم کو اندھے کوئے میں مت پھکو آپ سب ڈیمانڈ ہٹاؤ مہنگائی ہوگی لیکن پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ مہنگائی تھمتی ہے یہ دور میں نے دیکھا ہے نا یہ چھ مہنے کے اندر یہ میں نے ایتنی مسیبت ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتو کیونکہ کوئی بزنس من کیا بول رہا ہے کہ اس کو وہ کر دو اس کو سب سیڈی دے دو اس کو نہیں دے دو تو اس کی وجہ سے ہم لوگ بہت نقصان میں گئے اور میں نے ایسا دور حقیقت میں کہ دو ازار پانچ کا کرائیس تھا آٹ کا کرائیس تھا نائنٹی نین کا تھا جنرل شاہب کا اس وقت اتنی کرائیس تھی کہ we were almost on the verge of default مگر دو ازار آٹ میں چار مہنے ہماری مارکٹ بند ہو گئی تھی کیا وہ بھی ہم کرائیس سول گئے یہ کرائیس ہے نا یہ کرائیس مجھے سمجھ ہی نہیں پڑ رہی ہے کیونکہ I have been so shocked کیا کہ لوگوں کیا ہو گیا ہے پتہ نہیں یار ایک تو دیکھو ہم مہنگائے رک نہیں رہی ہے آپ انفلیشن دیکھ لیجئے آپ انہوں نے انٹریسٹیٹ اتنا کر دیا اور ڈولار آپ کا آپ اپنی سمجھ ہی نہیں پڑ رہی ہے کہ کیا آٹھ دن میں ہو گیا گیا ہے کہ ہر بندے کو ڈولار ہی لینا ہے نہ اسٹیٹمنٹ انٹرون کر رہی ہے نہ گورمنٹ کر رہی ہے کچھ پتہ ہی نہیں ہے صبح آتے ہیں ٹی وی دیکھتے ہیں تو یہاں مارکٹ تھوڑی اچھی ہوتی ہے وہ ہی اسٹیکر آ جاتا ہے کہ ڈولار دو روپے بھر گیا اس سے پلے بھی بہت برے حال ہوئے ہیں پاکستان اشٹوکیشن کے بھی ایک وقت تھا کہ لوگ اشٹوک کو بلکل ختم کر گئے تھے بلکہ اس وقت زمانے میں تو سات سو اور نو سو پوائنٹ بارہ سو پوائنٹ کے قریب مارکٹ ٹریڈ ہوتی تھی اور ویلیم بھی بہت کم ہوتی تھی مگر یہ کہ ایک امیت ہوتی تھی مگر اس سے چار پانچ سال کے اندر لوگوں نے بلکل مایوس ہو چکے ہیں کیونکہ دوسرے سیکٹر بہت آگے نکل گئے اور اسٹوک میں جن لوگوں نے انویسمنٹ کی وہ تقریباً زیرو ہو گئی ہے بیس پچیس پرسنٹ رہ گئی ہے اگر یہاں سے اگر ایکزیر ہو گئے اور کئی جاتے کام کرنے کے لئے تو وہ نہیں کر سکتے تو یہ بہت بڑی مایوس ہی ہے پاکستان اسٹوک ایکسینج کے مبران ٹھوکس اقدامات چاہتے ہیں حکومت کو سخت فیصلے لینا ہی ہوں گے سفراز علی وینس ایجڈی کراچی